شام کے سائے پھیلنے سے پہلے بابل میں جگہ جگہ موت کے سائے پھیل گئے اور ریموت کے جاسوس اور خفیہ گماشتے ان مقامات کی نگرانی کرنے لگے جہاں مہرتاب کے ملنے کا امکان ہو سکتا تھا باغات مولقہ کی نگرانی اس لیے ضروری سمجھی گئی کہ شاید مہرتاب شہزادی سے ملاقات کرنے آئے یا خود شہزادی اسے کوئی پیغام بھیجے خفیہ پازوانے کو ہدایت کر دی گئی ہر اس غلام اور کنیس کا پیچھا کیا جائیں جو باغات مولقہ کے ساتھوے حلقے تک جائے یا وہاں سے نکل کر باہر کا رخ کریں کاشانہ زہرہ کی دیکھ بھال بھی ہو رہی تھی ایک روز ریموت نے مہرتاب کو اسی پھارٹک سے نکلتے دیکھا گاں جو شارعہ اسکھیلہ کی طرف کھلتا تھا اگرچہ وہ اطراف کر چکا تھا کہ کاشانہ زہرہ میں نہیں زہرہ جمال کے دل میں رہتا ہے لیکن ریموت کی منطق یہ تھی کہ وہ اس کے دل میں رہتا ہے تو گھر میں بھی آتا ہوگا نظر نہ آنے والے سائے موبد اے کور کے اس سنگی چبوترے کے آس پاس بھی منڈا رہے تھے جہاں پیتل کے بیل کا مجسمہ نصب تھا اور اس کے چاروں اطراف چار پروہد بیٹھے بیل دیفتہ کے عقیدت مندوں سے نظرانے وصول کر رہے تھے سائے اجل نے اسے وہیں ایک بار موبد کے دروازے پر تیکھی دیوداسی پارکہ سے ملتے اور گفتگو کرتے دیکھا تھا اس کی تحقیق کے مطابق وہ موبد میں مقدس ذریعہ سے ملنے آئے تھا اور اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پارکہ سے اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے کیونکہ اپنے خفیہ ذرائع سے جانتا تھا وہ سردار نرقال کی داشتہ ہے اور اس سے بے وفائی نہیں کر سکتی موبد کے آس پاس خفیہ صاحب پھیلانے کا مقصد یہ تھا کہ شاید مہر تاپ کبھی کبار مقدس ذریعہ سے ملنے آتا ہو اس سے یہ بھی معلوم تھا کہ شکستہ خاطر ہو تو قرائے کی کشتی پر دریافرات کی سیر کرتا ہے اور یہاں بھی اس کے آدمی گھاٹ کی نگرانی کر رہے تھے اگر وہی چاہبابل سے عبرانی اسیروں کو لے بھاگا تھا تو ضرور یہودی وزرگوں سے اس کا مل جول ہوگا اس لیے محلہ کبر کے اردگردی موت کے سائے پھیلا دیے گئے اور یہ کوئی نئی بات نہ تھی ایرانیوں سے سازباس کے شبے میں عبرانی، حلاموں پر مستقل پہلے رہتے اور سپاہی، جاسوس، خفیہ گماشتے اکثر اس آبادی کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے ریموت نے اسی کوئی جگہ نہ چھوڑی جہاں کبھی مہر تاپ کا سائے بھی دیکھا ہو اور وہاں خفیہ پاسبان مقرر نہ کیے ہو انہیں حکم تھا کہ وہ جہاں کہیں نظر آئے اس پر یوں جھپٹ پڑو جیسے باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے اس کی گریفتاری کے پوچیدہ انتظامات اتنے سخت تھے کہ بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا اگر وقع نویسوں کے سردان نیرگل کے دفتر میں مہر تاپ کی رہائشکہ کا کوئی پتہ درج ہوتا تو اتنے وسیع انتظامات کی ضرورت نہ تھی ریموت اپنے سائےوں کے ہمراہ رات کو قیام گاہ پر ناگا چھاپا مارتا اور اسے یوں پکڑ لیتا جس طرح مشلی کو جال پھیک کر پکڑ لیا جاتا ہے لیکن حیرت انگیز بات یہی تھی اس کی قیام گاہ کا پتہ نہ وقع نویسوں کی کسی لوگ پر درج ہو سکا نہ کہیں دفتر خفیہ میں دکھا گیا کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ دن کو کہاں رہتا ہے اور رات کو بسیرہ کہاں لیتا ہے پھر بھی ریموت کو یقین تھا کہیں نہ کہیں سے وہ اسے ڈھونڈی نکالے گا بیلشاہ زان نے شمورہ کے جلگوں سے اپنے خیال کی انجمن آراستہ کی اور تصور میں اسے اپنی زوجہ و ملکہ کے روپ میں دیکھ کر لطفندوز ہو رہا تھا کیا فراغ کی گھڑیاں وصل میں تبدیل ہونے والی ہیں لیکن اس سرور انگیز تصور کی حقیقت کہنے سار مہرتاب کی گرفتاری پر تھا اسے پورا اعتماد تھا رات کو اپنے کمرہ خواب میں داخل ہونے سے پہلے ریموت سے ملاقات ہوگی جو گرفتاری کی خبر لے کر آئے گا مگر اس رات مہت پہ خفیہ قصر برا قصر میرہ دیج میں حاضر نہ ہو سکا اور بیلشاہ زار اپنے دل پر ایک بور سالیے کمرہ خواب میں چلا آیا جہاں اس کی سب سے خوبصورت اور محبوب حرم پذیرائی کے لیے موجود تھی محبوب حرم کے حسن جمال نے جو عرض کال دیا کہ حسینہوں میں کیا گانا انداز رکھتی تھی شمورہ کی یاد پر ایک پردہ سا ڈال دیا اور وہ کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول گیا لیکن کماری دختر بابل کی کشش کچھ ایسی قیامت آفری تھی کہ رہ رہ کر بہر طاب کی گرفتاری کا خیال ستاتا رہا اور رات بے چینی میں کٹی صبح خلاف معمول جلد پیدار ہو گیا ریموت نے وعدہ کیا اور یقین دلائے تھا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے مجرم اس کے قبضے میں ہوگا سوچا وہ رات کو گرفتاری کی اطلاع دینے نہ آ سکا لیکن طلوع آفتاب کے ساتھ ضرور خوش خبری لے کر آئے گا غلام اور کنیزوں کو حکم تھا جو ہی ریموت قصر میرہ دیج میں داخل ہو اسے فاران اطلاع دے رہی جائیں مگر سورج ایم گور بل اور نعمتی بلکی بلندیوں سے بھی نکل آیا اور ریموت حاضر نہ ہو سکا دوپہر کو وہ خود دفتر خفیہ میں موجود تھا تاکہ صورتحال معلوم کر سکے لیکن ریموت وہاں بھی نہیں تھا اور کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ کہاں روپوش ہو گیا ہے اس کی روپوشی جہانا کامی اور مایوسی کے علامت تھی وہاں اس میں ایک امید کا پہلو بھی تھا کہ شاید اس نے کہیں دشمن کا کھوچ پا لیا ہو اور پھندہ لگائے بیٹھا ہو کہ کب بہار نکلے اور اسے چھپٹ لے مگر اس وقت تک ہر کاروائی کا نتیجہ صفر تھا اور یہی نتیجہ بل شہزار کی دلشکنی کا باعث ثابت ہو اس نے محکمہ خفیہ کے سربراہ کے لیے ضروری پیغام چھوڑا پھر تیزی سے قصر میرو دیش میں لوٹایا اور فرات کے ملہوں کے سردار سیسرا کی طرف پاسے دھڑایا سیسرا نے بہتے پانی کو اس کے لیے مبارک قرار دیا تھا جس پر اسے دوسرے بازوبن کی تلاش کا کام سوپا گیا اب خیال آیا دوسرا بازوبن تو مل گیا ہے شاید سیسرا اس کے مالک کو تلاش کر سکے جسے ریموت ابھی تک گریفتار نہیں کر سکا اسی لیے اسے طلب کیا تھا ابھی ملہوں کا سردار نہیں آیا تھا کہ محکمہ خفیہ کا سربراہ آ گیا لیکن اس کے پاس بیل شازار کے لیے کوئی خبر نہ تھا ریموت کوشش کے باوجود مہرتاب کو گریفتار کرنے بلکہ اس کا خوش تک لگانے میں ناکام رہا اور اب بتا رہا تھا میں نے وہ تمام ٹھکانے دیکھ لیے وہ ساری جگہیں چھان ماری جہاں اس کے ملنے کا امکان تھا مگر ابھی تک کہیں اس کا سایہ بھی نظر نہیں آیا معلوم ہوتا ہے کسی نے اسے خطرے سے آگا کر دیا اور وہ شہر سے نکل گیا یا پھر یہیں کہیں روپوش ہے مگر میں اسے بہت جلد دھونڈ نکالوں گا ریموت کا یہ بیان مایوس کن اور شاہ دورہ کو مشتعل کر دینے کے لیے کافی تھا وہ گرشنے برستے لگا تو یہ ہے پوری ایک رات اور پورے ایک دن کی تلاش کے حاصل حالانکہ تم نے ڈینگ ماری تھی سورج تلو ہونے سے پہلے وہ تمہارے قبضے میں ہوگا اور اب یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ بہت جلد اسے ڈھونڈ نکالو گے جبکہ تم کبھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ بنو سلان کے غلام کیسے ہلاک ہوئے خود وہ کس کی تلوار کا لقمہ بنا کون ہاروت ماروت کو زندان اجل سے نکال کر لے گیا اور فدیمہ رات و رات سولی سے اتار کر کہاں غائب کر دی گئی یہ سب کچھ ہو گیا اور تم قیاس کے گھوڑے دوڑاتے رہے اب تمہیں ایک ایسے شخص کو گریفتار کرنا تھا جرم کی شہادت ہمارے پاس موجود ہے مگر آج تم یہ بتانے آگئے ہو کہ وہ بھی تلوزم کی طرح غائب ہے یہ ہے ہمارے محکمہ خفیہ کے سربراہ کی کار کردگی جس پر ہم سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں فدر محترم ٹھیک کہتے ہیں کہ بابل کے پاس بان سو رہے ہیں اور دشمن جاگ رہے ہیں ریموت کے پاس اس کے کسی سوال کا کسی اعتراض کا کوئی جواب نہیں تھا وہ سر جھکا ہے کھڑا رہا جب بیل شاہزار چک ہوا تو اس نے گردن اٹھائی میں مہرت آپ کو زندہ یا مردہ حضور کے قدموں میں لا پھیکوں گا مگر چند روز کی محلت چاہتا ہوں عید بیلس میں بھی چند روز ہی رہ گئے ہیں اور اب محلت کہاں ہے ہمارے پاس ٹھیک اسی نمے غلام نے حاضر ہو کر سیسرہ کی آنے کی اطلاع دی اور بیل شاہزار نے اسے فوراں طلب کر لی سیسرہ ریموت کو دیکھ کر چونکا اور بیل شاہزار کے حضور کمر تک چھک گیا شاہ دورہ غلام حاضر ہے سردار سیسرہ ہم نے خدمت تمہارے سپورٹ کی تھی مگر اب دوسرا بازوبن ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہم نے ڈھونڈ لیا اور تمہیں اس لئے بلائے ہے کہ بازوبن کے بجائے اب اس کے مالک کو تلاش کرنا ہے غلام کو اس کا نام معلوم ہونا چاہیے مہرتاب ہے اس کا نام اس انکشاف میں سیسرہ پر زلزلہ ستاری کر دیا اور بیل شاہزار بتانے لگا اسی نے فدیمہ کو سولی سے اتارا اسی نے بنو سلان اور اس کے تیغزنوں کو قتل کیا اور وہی عبرانی اسیروں کو چاہے بابل سے نکال کر لے گیا شاید اس نے کچھ اور بھی کیا ہو لیکن سرداری موت جو مجرموں کو بتن زمین سے بھی باہر گھسیٹ لاتا ہے اسے گرفتار نہیں کر سکا اور بتاتا ہے کہ وہ جادو کی مانند کہیں غائب ہو گیا ہے سیسرہ وہ آدمی ہر قیمت پر ہمیں مطلوب ہے ہم اسے چاہے بابل کے عجل گرفتہ گہراوں میں پھیکوا دیں گے یا پھر عیدہ بیلہ سے پہلے اسے سولی دے دی جائے گی تاکہ سب لوگ اسے کارٹ پر مرتے دیکھ لیں اور جان لیں کہ ہم شاہ دورہ اور شاہ عرض ثانی ہیں اور ہم سے بغاوت کرنے کی سزا صرف موت ہے سردار سیسرہ بازوبن کی تلار صحیح سمجھ گیا تھا کہ اس کا کھوج مہرتاب تک جائے گا لیکن یہ اتمنان تھا کہ اس نے دوسرا بازوبن کہیں محفوظ کر لیا ہوگا اور ریموت کا سایہ بھی اس تک نہیں بہت سکے گا مگر بیل شاہ زار کی تقریر نے اس کا سارا اتمنان زائل کر دیا وہ چاہے بابل کے حسار میں پیش آنے والے ان واقعات کو بھی جن پر اسرار کا پردہ پڑا تھا مہرتاب ہی کی طرف منصوب کر رہا تھا گویا سب کچھ فاش ہو گیا تھا اور اب صرف گرفتاری باقی تھی اسے خاموش دیکھ کر بیل شاہ زار نے کہا سردار سیسرہ ہماری بادشاہت پر سب سے پہلے تم نے ہمیں مبارک بات دی تھی اور ہم تمہیں اپنے لی مبارک سمجھتے ہیں اس لیے ہمیں امید ہے کہ تم مجرم کو کہیں نہ کہیں سے دونڈ نکالو گے اور اس خدمت کے عوض جو انعام طلب کرو گے وہ دے دیا جائے گا سیسرہ نے ایک بار پھر جھک کر بندگی کے رسم ادا کی اور بولا شاہ دورہ کا اقبال بلند ہو غلام نے اسے ایک بار دریائے فراد پر دیکھا تھا اور ڈھونڈنے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھے گا اب بیل شہزہ ریموت سے مخاطب ہوا تم بھی اسے تلاش کرو اگر وہ زمین کے پیٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا ہے تو بابل کی دھرتی کو ہمارا حکم سنا دو کہ اسے زندہ یا مرتب بہار اگل دے اس کے ساتھ ہی ملاقات ختم ہو گئی ریموت اور سیسرہ اکھٹے پہاڑنے کے لئے تو دونوں پریشان تھے ریموت اس لیے کہ ایک ایسا شخص اسے نہیں مل رہا تھا جس نے تنہا پورے بابل کو ہلا کے رکھ دیا تھا اور سیسرہ اس لیے کہ مہرتب پہچان لیا گیا اور موت کے سائے اس کے تاقب میں تھے سیکڑون آنکھیں نادیدہ گوشوں سے اس کی تاقب میں تھیں اب بابل کا کوئی گوشہ اسے پناہ نہیں دے سکتا تھا وہ دونوں قصر میرودیر سے ہی جدہ ہو گئے ان کے راستے بھی الگ تھے اور فرض بھی مختلف تھے ان میں سے ایک مہرتب کی گرفتاری چاہتا تھا اور دوسرا اس کی حفاظت پر معمور تھا بابل کے آسمان پر صرف چاند ستاروں نے اسے راتوں کو کہیں مہوے خواب دیکھا ہوگا یا پھر سردار سسرہ جانتا تھا کہ اس کا رین بسیرہ کہاں ہے مگر حیرت کی بات یہ ہوئی اسی رات جب وہ موت کے سائے کو پیچھے چھوڑتا اور نادیدہ آنکھوں سے بچتا وہاں پہنچا کہ اسے نئے خطروں سے آگا کر سکے اور بتائے کہ پورے شہر میں اس کی تلاش ہو رہی ہے اس کے رین بسیرے کا دروازہ بند تھا اور دروازے کے زنجیر بتا رہی تھی کہ گھر کا مکین گھر سے باہر ہے سردار سسرہ اس خیال سے کام گیا کہ وہ خطرے کی سنگیل نویت سے بے خبر کہیں باہر گھوم رہا ہے جہاں چاروں طرف موت کے پھندے بچے ہیں اور رات کا اندھیرہ بھی اسے اپنے دامنوں میں نہیں چھپا سکے گا مگر مہرتاب تھا کہاں اسی رات جب سردار سسرہ ستاروں کی روشن آنکھوں سے بھی چھپتا چھپاتا ملہوں کی بستی کو لوٹ رہا تھا مہرتاب حیکل زہرہ کے اندر کہین آزم اوماتا کے کمرہ انتظار میں اتمنان سے پیٹھا بابل کی وساط پر ایک نئی جال چل رہا تھا کیونکہ اوماتا اپنی خلوت گاہ میں احوال غیب کے عمل میں منہمت تھا پارکا ایک عرصے بعد پھر اس کی چشم غیب بن گئی تھی اور غیب دا اوماتا اس کی آنکھ سے مہرتاب کے مستقبل میں جھاک رہا تھا بلکہ ایک حیرت انگیز خواب دیکھ رہا تھا جو اس کی چشم غیب اسے دکھا رہی تھی اور ایسا انوکھا اور عجیب خواب اوماتا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ہوا ہی ہو تھا کہ مہرتاب نے ایک دن پہلے ہی جیسے اوماتا نے کہا تھا اسے آگا کر دیا کہ وہ کل رات اپنی عثمت کا حال پوچھنے آئے گا مگر اس رات کی شام نور ناہید آموسی نے حیکل زہرہ میں حاضری دی اور اوماتا کی چشم غیب مطروں کو جو اس کی بے تکلق سہلی تھی پہلا خوصلہ کر کاشانہ زہرہ میں لے گئی جب مہرتاب احوال غیب پوچھنے کے لیے آیا اور اوماتا کو قیمتی نظر پیش کی تو غیب دا مطروں کی غیر حاضری سے بڑا پریشان ہوا اور دیوی سے اشارہ لینے اس کے کمرہ عبادت میں گیا کہ سائل کو کیا جواب دے وہ عورتوں مردوں کے حجوم سے گزرتا کیونکہ زہرہ دیوی کے کمرہ عبادت میں اس کے پرستاروں کا حجوم رہتا تھا ابھی دیوی کے عوریا مجسمے کے قریب بھی پہنچا تھا کہ وہاں معبد اکور کی تیکھی دیو داسی پارکا جو قبل ازی حیکل زہرہ کی دیو داسی بلکہ اوماتا کی چشم غیب بھی رہ چکی تھی دیوی کے سامنے اس کو دو زانوں دیکھ کر دنگ رہ گیا پارکا نے بھی اوماتا کو دیکھ لیا سلام کیا اور پریشانی کا سبب پوچھا اوماتا نے بتائی کہ اس کی چشم غیب مطرو اچانک کہیں چلی گئی ہے اور سائل اس کے کمرے میں بیٹھا ہے وہ اسی کی خاطر اشارہ لینے آیا ہے پارکا اس کی پریشانی سمجھ گئی اور بولی اوماتا میں پہلے بھی تمہاری چشم غیب رہی ہوں اگر سائل نے تمہیں اچھا معافضہ دیا ہے یا دے گا تو عارضی طور پر میں تمہاری چشم غیب بن جاتی ہوں مگر سائل کون ہے اوماتا اس کی غیر متوقع پیشکش کو نیک شگون سمجھا اور خوشی کے لحظے میں بتانے لگا شاید تُو نے سنا ہوں جشن زہرہ کی رات ایک آدمی نے بیل شہزار کو جو اب شاہ دورہ ہیں مقابلے میں شکستی اور شہزاری شمورہ کو جیت لیا تھا وہی ہے اچھا وہ ہے پارکا نے حیرت کا اظہار کیا اس کا ذکر تو سنا ہے کہتے ہیں بڑا شہزار صاحب جمال اور رب النا کا مظہر ہے چلو آج اسی بہانے میں بھی اسے دیکھ لوں گی اوماتہ پارکا کے اس اتفاد کو دیوی کی مہربانی اور اپنی خوشبختی سمجھا کیونکہ پارکا اس کی بعض حرکتوں سے ناراض ہو کر محبیدہ کور میں چلی گئی تھی اور اب ایک عرصے بعد اس نے اوماتہ پر اپنی نظر کرم ڈالی تھی وہ اس حسین اتفاق کو قسمت کا کرشمہ سمجھا اور اسے خوشی خوشی اپنے کمرے میں لے آیا پارکا نے مہرتاب سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور یوں میری جیسو سے جانتی ہی نہ ہو پھر اوماتہ اسے اپنے حجرہ خلوت میں لے گیا جہاں اس پر عمل تنویم کیا گیا تاکہ معمول کی ظاہری آنکھیں بند اور باطنی آنکھیں واہ ہو جائیں اور وہ اپنے آمل اور ظاہر کی مرضی کے مطابق کائنات کے اندے کے گوشوں میں جھانک سکے اور اپنی باطنی قوت سے ماضی حال کے مستقبل کی باتیں بتا سکے اوماتہ کے نزدیک یہ بھی محض اتفاق تھا کہ پارکا اس وقت ایسا لباس پہنے تھی جس میں جسم کچھ نمائع ہو رہا تھا اور اس پر نیند کی حالت تاری کرتے ہوئے بھی اس کی نظریں کبھی کبھی بہک جاتی تھی حالانکہ وہ محض اتفاق نہ تھا جو حیکل زہرہ کے غیب دا کو پیش آیا نہ پارکا اتفاقی طور پر حیکل میں آئی بلکہ ایک سوچا سمجھا کرشمہ جمال تھا جس سے وہ نہ کہاں دو چار ہوا جب پارکا جو کبھی اوماتہ کی منظور نظر تھی اس کی توجہ کے حلقے میں آ گئی اور چشم غیب بن گئی تو غیب دا نے پہلا سوال کیا کیا بیل شہزار شاہ دورہ اور مہرتاب کے درمیان دوسرا مقابلہ ہوگا اومادہ بیل شہزار کو بتا چکا تھا کہ جب اہلت الجمال زہرہ تیسرے آسمان سے زمین کو قریب سے دیکھ رہی ہوگی اور وہ عید بیلس کی رات ہوگی وہ دوسرا مقابلہ جیت لے گا مگر بادشاہ با قتل کے الزام کی سماعت کے بعد بابل کے حالات یک لخت تبدیل ہو گئے اور بیل شہزار کی حیثیت والی حید کے بجائے ایک خود مختار بادشاہ کی ہو گئی تھی اب وہ شمورہ کو کسی مقابلے کے بغیر بھی حاصل کر سکتا تھا اور اپنے رقیب کو موت کے گھر دتنوا سکتا تھا اسی لئے سوال بڑا اہم تھا کہ مقابلہ ہوگا بھی یا نہیں پارکہ نے جو نیند کی حالت میں اومادہ پر اپنا سہر جمال پھوک رہی تھی بہت دور سے جواب دیا ہاں مقابلہ ہوگا اور بڑا عجیب مقابلہ ہوگا یہ جواب حالات کے برقس اور حیرت انگیز تھا اس نے دلچسپی سے پوچھا جیت کس کی ہوگی جس پر اہلت الجمال مہربان ہے کون ہے وہ دیوی نے جشن زہرہ کی رات اس پر نظر کرم کی تھی وہ اب بھی اسے محبت سے دیکھ رہی ہے اومادہ دنگ رہ گیا کہ اس کی چشم غیب نے بیل شہزار کے خلاف اور مہرتاب کے حق میں خبر دی ہے یہ اطلاع بڑی سنسنی خیز تھی کہ دیوی اس وقت بھی ساحل پر نگاہ محبت پر ڈال رہی ہے اومادہ اس کی وجہ معلوم کرنا اور جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی ایسا ہے کیا اہلت الجمال زہرہ کو مہرتاب سے کوئی خاص تلچسپی ہے ہاں وہ اسے دیکھ رہی ہے پارکا نے اپنی بات دہرائی اور میں اہلت الجمال کو دیکھ رہی ہوں پھر اس نے حالت نوم میں لیٹے لیٹے زہرہ کے حسن اور جسم اور لباس اور آرائش جمال کی ایک ایک کیفیت بیان کی اور بتایا کہ رب جمال نے کن زیوروں سے اپنے حسن کو عراستہ کر رکھا ہے اور ایسی تھی وہ تفصیل کے حقل زہرہ کے کہن آزم نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا ہوگا میں آلت الجمال کی حسین گردن میں تین تین ہیروں کا جو ستاروں سے زیادہ تابندہ ہیں ایک ست لڑا دیکھ رہی ہوں اس ہار میں نو ہیرے آویزہ ہیں جن کی چکچان سے میری آنکھیں خیرہ ہوئی جارہی ہیں اس نے کانوں میں ایسے آویزے پہن رکھے ہیں جن کی تراش خراش نور فلاک مشتری کی مانند ہے مگر میں آلت الجمال کی کلائیوں کو خالی دیکھ رہی ہوں وہ اپنی خالی کلائیوں مجھے دکھا کر کہہ رہی ہے کہ میرے کنگن کسی نے چین لیا ہے اور میری کنگن کا حسن مان پڑ گیا ہے یہ سن کر اوماتہ حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ روایتی طور پر زہرہ کے کنگن صدیوں سے حکر زہرہ کی کمرہ تحایف میں محفوظ تھے جو صرف جشن زہرہ کی رات دیوی کے ہاتھوں میں پہنائے جاتے اور بڑے مبارک سمجھے جاتے تھے اوماتہ کی حیرت کا سبب یہ تھا کہ صرف دین اکد کے وہ بزرگی جنہیں ساتھ سجدے کیے جاتے اور جو ساتھ برس میں کہیں ایک بار فلکیاتی اجائب گھر میں داخل ہو کر سیارہ گانے الوہیت کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرتے ہیں یہ بات جانتے تھے کہ کسی آسوانی دیوتا نے جوش وحشت میں ربا جمال زہرہ کی کلائیوں سے کنگن اتار کر پرہ عرص پر پھینک دیئے تھے بہت سی دوسری اسلامی روایات کے مطابق یہ روایت بھی ختمیقی میں مٹی کی ان الوہ پر درش تھی جنہیں آگ میں پختہ کر کے فلکیاتی اجائب گھر میں رکھا گیا تھا اور جن کے رموز عام لوگوں حتیٰ کے عام کہنوں سے بھی مخفی رکھے جاتے تھے کیونکہ آسمانی الہیوں اور دیوی دیوتاوں کے اثرار حیات صرف بزرگان دین ہی جان سکتے تھے مگر اوماتہ پارکہ کی زبانی زہرہ کی خالی کلائیوں کا ذکر سن کر حیران ہوا اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ دیوی کیا جواب دیتی ہے اپنی چشم غیب سے کہنے لگا ربا جمال سے پوچھ اس کے کنگن کس نے چھین لیے تھے ایک لمحے بعد پارکہ نے کہا وہ کہتی ہے یہ حرکت ایک آسمانی ریفتہ نے کی جو اس کے کمرہ خواب میں گھوسایا اور انکار سن کر مشتعل ہو گیا حالانکہ وہ اس وقت حکیم آن دی تھی پھر غصے میں اس کے کنگن اتار کر زمین پر پھیک دیئے تب سے زہرہ کی کلائیاں آرائش سے محروم ہیں حیکل زہرہ کے غیب دام پر سنسنی خیز حیرت گزر گئی کیونکہ یہی روایت دین اسلام کی قدیم علوہ پر درش تھی حیرت کے ساتھ ساتھ اس کی کنگن کیسے تھے ایسے تھے وہ کنگن کے روے زمین پر ان کی نظیر ہی نہیں مل سکتی کیونکہ ان میں نگینوں کی جگہ آسمانی گہکشہ کے ستارے یا ہیرے جڑے ہیں جو اندھیرے میں بھی روشنی دیتے ہیں پھر پارکہ نے ان کنگنوں کی ہر نشانی ہر علامت ہر تفصیل بلکل ٹھیک ٹھیک بیان کی اور اماتہ حیرت میں ڈوبتا چلا گیا کیونکہ جو کچھ اس کی چشم غیب نے بتایا کنگن بلکل ویسے ہی تھے وہ اسے ایک حیرت انگیز خواب دکھا رہی تھی کہ رب جمال زہرہ اس کے سامنے کھڑی تمام تفصیلات سے آقا کر رہی ہے اور ایسی کشش تھی اس خواب میں کہ اماتہ کے دل و دماغ پر ایک سہر تاری ہو گیا جیسے وہ خود آہرت الجمال کو دیکھ رہا ہو اچانک پارکہ نین کے لہجے میں کیونکہ وہ حلقہ تنویم میں تھی کہنے لگی اماتہ میں تمہارے علم کا پہمانہ اور تمہاری چشم غیب ہوں جس سے تم زمین اور آسمان کے درمیان ہونے والے ہر واقعے کو دیکھ سکتے ہو اور دیکھ رہے ہو کہ اس وقت آہرت الجمال زہرہ سامنے کھڑی ہے اس کی آسمانی قبر گریبان سے نیچے تک دو حصوں میں چاکھ ہیں اور دونوں کلائیاں خالی ہیں وہ تمہیں سلام کہتی ہے کیونکہ اس کی حیکل کے کہنوں اور ہدایت کرتی کہ کنگن اسے لوٹا دیے جائیں تاکہ اس کی کلائیوں کا حسن لوٹا ہے اور یہ کام صرف اماتہ کر سکتا ہے یہ بات سب سے عجیب اور لرزہ خیز تھی جس نے اماتہ پر کپ کپ ہی تاری کر دی اس کی آواز بھی کافنے لگی مگر کنگن لوٹا ہے کس طرح جا سکتے ہیں رب زہرہ کہتی کہ کنگن مہر تاپ کو دے دیے جائیں دیویو سے رویہ میں ہدایت کرے گی کہ اس کی امانت دختر زہرہ کو پہنچا دی جائیں تو اسے مل جائے گی اور پوری دنیا میں پوری کائنات میں ایک ہی دختر زہرہ ہے اماتہ یوں اشتا جیسے کسی نے تلوار سوار کیا ہو سمجھ گئے تھے کہ دختر زہرہ سے مراد بیدخ سورہ جمال ہے جو ہر چاند کی تیسری رات ہے کل میں زہرہ کی نظر دینے آتی تھی مگر جو ہدایت اسے کی گئی وہ ناقابل فہم اور سمجھ سے بالا تھی اول تو وہ کنگن کسی کو دے ہی نہیں سکتا تھا اگر دے بھی دے تو رب جمال تک کیسے بہن سکتے تھے کسی مومے میں علشنے کی بجائے اس نے سیدھا راستہ اختیار کیا اگر کنگن حیکل سے غائب ہو کر تو بادشاہ میری گردن مار دے گا اماتہ دیوی پوچھتی ہے اس کی حیکل کا کاہن کس بادشاہ کی بات کرتا ہے کیا اس بادشاہ کی جس پر قتل کا جرم ہے اور جو اصل بنونیت کو موت کے گھاٹ اتار کر خود بنونیت بن بیٹھا سن اماتہ آرات الجمال زہرہ کہتی ہے اس وقت بابل کا کوئی بادشاہ نہیں اس شہر کے کاہن ساہر غیبدان منجم دانشور اور خوابوں کی تعبیر بتانے والے مجلس قومی کے بزرگ ارکان سردار شیوف اور عمرہ سب جان گئے ہیں کہ ایک معمولی پجارن کا بیٹا دھوکے سے ان پر حکومت کرتا رہا اور سب اس سے برگشتا ہیں اور جب زہرات الافلاق اسے بادشاہ نہیں سمجھتی تو اس کی حیکل کے کاہن کو کیا اختیار ہے کہ اس کے سامنے اپنی گردن خم کرے یا اس سے خوفزتہ ہو اگر وہ کہے کہ شاہ دورہ اس سے باز پرز کرے گا تو کون شاہ دورہ باپ بیٹا اپنے باپ سے بڑا مجرم ہے جس نے بل اور مردوک اور ان کی مشترکہ زوجہ اشتار کی آقوں کے سامنے دو کاہنوں پر تلوار چلائے اور مقدس حیکل میں خون بہایا جس نے حیکل کے قانون کو توڑا اس کے لئے ہلاکت ہے جس نے اشراف کو دھوکا دیا اس کے لئے رسوائی ہے بس تھوڑے ہی دینے کہ ہلاکت کی چکی گردش میں آئے گی اور ظالم اپنی سزا کو پہنچیں گے مگر اماتہ سن لے اور جان لے کہ دیوی اس پر مہربان اور اسے ہر آفت ہر مسئیبت سے بچانے کا ذمہ لیتی ہے اور رب جمال کا حسن اس وقت تک وہ کمل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے گنگن دوبارہ نہیں پہن لیتی اس لئے اماتہ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کرے اگر اس نے ہدایت پر عمل نہ کیا تو زہرت الخلا اماتہ سے ناراض ہو جائے گی اور آئندہ اس سے رویا میں بھی کلام نہیں کرے گی بلکہ اس پر دیوی کا قہر و غزب نازل ہوگا اور انقریب اس کی سربری دلاش حیکل زہرہ کے سامنے پڑی ہوگی یہ خوفناک الفاظ سن کر اس کا فارہ جسم درز اٹھا اس پر دیوی کی حیبت چھا گئی مگر چشم غیب پارکہ اسے جو خواب دکھا رہی تھی وہ ابھی جا رہی تھا وہ کہہ رہی تھی اماتہ رب جمال چاہتی ہے کہ تم پر کرم کرے اور مہربان رہے اگر تم اس کی ہدایت پر عمل کرو گے تو تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی ہر مراد برائے گی اور جو کچھ چاہو گے دیوی تمہیں مہیا کر دے گی یہ آخری الواس سے جو چشم غیب یعنی پارکہ نے حالت تنلیم میدا کی پھر اس کے خوبصورت ہوت آپس میں جڑ گئے جیسے اب نہ وہ کچھ کہہ سکتی تھی نہ سن سکتی تھی نہ دیکھ سکتی تھی اماتہ نے جو ایک انجانہ خوف محسوس کر رہا تھا سامنے لیٹک پارکہ کو غور سے دیکھا اس کے سڈول جسم کا جائزہ لیا اور اسے اپنے عمل اور حلقہ توجہ سے نکال دیا مگر حسین پارکہ تنویمی حالت ختم جانے کے بعد بھی اسی طرح ساکت جامد لیٹی رہی جیسے عمل دنویم نے اسے نڈھال کر دیا ہو اور اب وہ اٹھنے کے لیے سہارا چاہتی تھی اماتہ نے موقع کو غنیمت جانا اور اپنے ہاتھوں سے سہارا دے کر اٹھایا حالان کے پارکہ یہ حسین موقع خود فرام کر رہی تھی تاکہ اسے جو خواب دکھا چکی ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے اماتہ نے اٹھایا تو نڈھال اور تھکی ماندی سے اس کے ساتھ لگ دی جیسے کسی طویل سفر سے لوٹی ہوں اماتہ کے لیے صورتحال بڑی دل فریب تھی کیونکہ اسے دل سے چاہتا تھا ذرا حوصلہ بہال ہوا تو بولا کتنی عجیب باتیں تھی جو تُو نے کی اور میں نے سنی ابھی تا خوف کی لہر میرے جسم میں دوڑ رہی ہے اماتہ خوف کس بات کر دیوی نے مجھے تاکیت کیا کہ میں تمہارا حوصلہ بڑھاؤں تمہیں تسلی دوں تمہارے ساتھ رہوں اور جب میں تمہارے ساتھ ہوں یہ الفاظ ایک ایسے جذبے کا اظہار کر رہے تھے جس کا وہ مدت سے خواہش مند تھا خیال آیا شاید دیوی نے پارکا کے دل میں اس کی محبت ڈال دی ہے پھر بھی معاملہ بڑا سنگین تھا اور اس خوف سے وہ کانپا جاتا تھا اگر بھید کھل گیا اور ایک دن کھلی جائے گا کہ اس نے زہرہ کے گنگن کسی کو دے دی ہیں تو کیا ہوگا مگر ساتھ ہی دیوی کے سرزنج اور اپنی سر بریدہ لاشکہ کا صور بھی دہلائے دے رہا تھا دونوں حالتوں میں ایک حراس ایک ہال تھا پارکا نے اس کی جسم کی خفیف لرزز کو محسوس کیا اور کپ کپ آتے الفاظ سنے میرا دل کانپ رہا ہے پارکا مجھے مشفرہ دے کے میں کیا کروں کیا نہ کروں دیوی کا کہاں پورا کرو اور جو کچھ چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا مگر دیوی کے کنگن چنا رہا ہے ایک سنگین جرم ہے اگر جرم ہے تو تم یہ جرم دیوی کی ارائت پر کروگے گھبراو نہیں ہو ماتا تمہیں زندگی کی سرط پار نہیں کرنی صرف دیوی کے کمرہ تحایف تک جانا اور چتکس اس کے کنگن لے کر لوٹ آنا ہے کمرہ تحایف پر تین تالے پڑے ہیں میں انہیں تنہا نہیں کھول سکتا دوسرے دونوں پروہیتوں کو طلب کروں تاکہ تمہارے ساتھ وہ اپنا اپنا تالہ کھول لیں او ماتا نے ایک نئی مشکل پیش کی کمرہ تحایف صرف اس وقت کھولا جاتا ہے جب دیوی کو پیش کیا جانے والے کوئی قیمتی اور نادر تحفہ وہاں محفوظ کرنا ہو پھر اپنے سائل سے پوچھو کیا اس کے پاس کوئی نادر تحفہ ہے جو دیوی کو بھیٹ کر سکے پارکہ نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا میں نہیں جانتی جس شخص کے لیے تم نے مجھے اپنی چشم غیب بنایا اسے اس معاملے سے کوئی سروکار ہے یا نہیں اگر اس کے پاس نادر تحفہ نہیں اور کومل ہاتھ کی گرمی نے اس کا تذبذب دور کر دیا اب وہ خود چاہتا تھا کہ سائل کوئی نادر تحفہ پیش کر دے جسے محفوظ کرنے کے لیے دیوی کی کمرے کا دروازہ کھولا جا سکے اور رب جمال کی امانت اسے لوٹا دی جائے تاکہ اس کے صلحے میں حسین پارکہ کو مانگ لے دونک دوسرے کا ہاتھ تھامے کمرہ انتظار میں داخل ہوئے تو مہرتاب کی بیچانی تسکین میں ڈھلنے لگی کہ پارکہ ہے کل زہرہ کے غیبنا کو وہ پرسترار اور حسین خواب دکھانے میں کامیاب رہی ہے جو وہ اسے دکھانا چاہتا تھا اماتہ آتے ہی بولا مہرتاب تم نے جو سوال کیا تو اس کا جواب مل گیا ہے میری چشم غیب نے کچھ اور بھی دیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ رب جمال زہرہ تم سے کوئی خدمت لینا چاہتی ہے مگر اس سے پہلے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں اور وہ خدمت بتاؤں یہ کہہ کر اپنے لبادے سے ایک چرمی بٹوانے کالا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اس میں تین ایسے نادر اور نایاب ہی رہے ہیں جن کی نظیر پوری دنیا میں نہیں مل سکتی ان میں دو ہیرے تو دیوی کے لیے ہیں جو اس کے کانوں میں آویزے بن کر درخشا رہیں گے اور تیسرا تمہارے لیے ہیں اماتہ نے ہیرے نکال کر دیکھے تو اس کی آنکھوں میں چکا چوند ہوئی اتنے خیمتی جاوائر دیکھ کر جن کی چمک دمک کے سامنے شاید زہرہ کے کنگن بھی ہیشتے نقش حیرت بن گیا پارکہ بھی حیران رہ گئی کہ اس نے اپنے مقصد کی بہت بڑی قیمت لگائی ہے اماتہ اب مجھے بتاؤ دیوی نے میرے سوال کا کیا جواب دیا ہے اور مجھ سے کیا خدمت لینا چاہتی ہے حیکل کے غیبنات شاہن نے تین ہیروں میں سے ایک ہیر اپنی جن میں رکھا اور دو بٹوے میں ڈال دی اور بولا ابھی انتظار کرو مہرتاب میں دیوی کے کمرہ تحایف سے لوٹا ہوں پھر تمہیں ہر سوال کا جواب مل جائے گا پھر اس نے پارکہ سے پوچھا تو بھی چلے گی میرے ساتھ نہیں اماتہ میں دیوی کے کمرہ تحایف میں تو نہیں جا سکتی تمہارے کمرہ خواب میں ذرا آرام کروں گی تھک گئی ہوں پھر پارکہ کمرہ خواب میں چلی گئی اور اماتہ مہرتاب کو انتظارگاہ میں چھوڑ کر بہار آ گیا اس نے حیکل کے خادموں کا آوازی تو حدو پجاری بھاگا بھاگا آیا جو کہیں آس پاس ہی تھا اس بار بھی وہی مہرتاب کو لے کر آیا تھا اماتہ نے اسے ہدائیت کی کہ کلید بردار پروہتوں کو فوراں بلائے کیونکہ ایک انتہائی نادر تحفہ دیوی کے کمرے میں رکھا جائے گا حدو لپکتہ چلا گیا تھوڑی در بعد اماتہ کمرہ تحایف کے دروازے پر کھڑا جہاں چالیس پچاس پروہت پجاری زہرہ کی حمدوسنہ میں مگن تھے دونوں پروہتوں کو انتہائی قیمتی ہیرے دکھا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مہرتاب نے جو شہزادی شمورہ کا طلبگار ہے کہ نادر تحفہ دیوی کو بھیٹ کیا ہے ضروری تھا کہ حیکل کا کاہن آزم جو نظرانہ کمرہ تحایف میں محفوظ کرے اسے دونوں پروہت دیکھ لیں تاکہ گواہ رہیں اور حیکل کے دفتر میں نظرانے دینے والے کا نام لکھ لیا جائے وہ چراغ کی مانن چمکتے ہیرے دیکھ کر اور مہرتاب کا نام سن کر خوش ہوئے پھر اپنا اپنا قفل کھولا اماتہ نے اپنا قفل کھولا اور تنہا کمرے میں داخل ہوا اس نے واپسی میں دیڑنا لگائی اور دروازے پر پھر تارے ڈال دیے گئے مگر جب اماتہ اپنا قفل لگا رہا تھا تو اس کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے اپنی رہائشگاہ میں آیا تو پارکہ کمرے خواب میں بستر پر لیٹی جسمانی نقاہ دور کر رہی تھی اس نے اپنی چشم غیب کو بستر سے اٹھایا اور زہرہ کے کنگن دکھایا انہیں دیکھ کر بے اختیار جی چاہا کہ اپنی کلائیوں میں پہن لے مگر اماتہ کے ہاتھوں کو کپ کپ آتے دیکھا تو سمجھی کہ خوف زدہ ہے وہ بولی دیوی کی امانت لوٹاتے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں لرزش نہیں ہونی چاہیے یہ کہہ کر اس نے اسے تسلی دی پھر وہ اسے ساتھ لے کر کمرہ انتظار میں آیا جہاں مہرتاب تنہا بیٹا تھا مہرتاب تم نے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ بیل شہزار سے تمہارا ایک اور مقابلہ ہوگا اور بڑا بھیانہ پر سخت مقابلہ ہوگا مگر جیت پھر تمہاری ہوگی مہرتاب کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ حیکل زہرہ کا کہن اسے جیت کی غبر دیتا ہے یا ہار کی وہ تو صرف زہرہ کے کنگل لینے آیا تھا جنہیں اماتہ نے اپنی مٹھی میں دمارکھا تھا مگر ان کی جھلک دیکھ کر بھی بے تکلف سرہا اور اپنی جیت کی غبر پر رسمن اس کا شکریہ دا کرنے لگا مہرتاب تمہاری جیت صرف دیوی کی مہربانی سے ہوگی اور اس کے عوض وہ تم سے خدمت لینا چاہتی ہے مہرتاب کو اسی خدمت سے دلچسپی تھی میں دیوی کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں اماتہ نے اپنی مٹھی کھولی اور دونوں کنگن اس کے ہاتھ پر رکھ دیئے یہ ربع جمال زہرہ کے کنگن ہیں اگرچہ کنگن ہاتھ میں آتا ہی پورے جسم پر ایک مصرد انگیز انسنی کی لہر ڈوڑ گئی تھی مگر اس نے مصرد کے وجہ حیرت کا اظہار کیا میں ان کنگن ہوں گا کیا کروں گا یہ ربع زہرہ کی امانتیں جو اسے لٹائی جا رہی ہے یہ کنگن تمہارے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہیں آہلت الجمال خود تمہارے رویہ میں آئے گی اور بتائے گی کہ تم یہ امانت کس کے سفرد کرو گے اور جب تم کنگن اس اسی تک پہنچا دو گے جس کی نشاندہ ہی کی جائے گی تو تمہارا کام ختم ہو جائے گا مہرتاب جھک گیا میں اپنا فرض عدا کروں گا میں اپنی زندگی تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں کسی کو بھی اس بات کل نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں کیا دیا ہے اور تم نے مجھ سے کیا لیا ہے مہرتاب کا جواب تسلی بخشتا اماتہ تم نے اس شخص پر بھروسہ کیا ہے جس پر دیوی بھروسہ کرتی ہے اور جب بیل شہزار سے مقابلہ جیت لو تو اس خادم کو یاد رکھنا تم ہمیشہ مجھے یاد رہو گے امید ہے ہماری پھر ملاقات ہوگی یہ کہہ کر اماتہ نے بات اور ملاقات ختم کر دی مہرتاب نے دیوی کی امانت لبادہ کے نیچے اپنے صدری میں محفوظ کر لی کائنات کی سب سے خوبصورت عورت کے ساتھ کیے گئے پیمان کے مطابق وہ زہرہ کے کنگن حاصل کرنے میں کامیام ہو گیا تھا جس کے لئے موبی دیکور کی تیکھی دیوداسی وسیلہ بنی تھی اب وہ مطمئن تھے کہ سائے اجل ریموت کا آمنہ سامنا کرنے سے پہلے زہرہ جمال بیدخ کی تیسری اور آخری خواہش کو پورا کر رہا ہے کیونکہ سمجھتا تھا ریموت سے مقابلے کے بعد ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی زندہ رہ سکتا ہے اس نے اماتہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کی چشم غیب کا بھی پھر باہر کا رکھ گیا تو اماتہ نے دروازے تک ساتھ دیا پھر مہمان کو شب بخیر کہہ کر اور دروازہ بند کر کے اپنے کمرہ خواب میں آیا پارکہ اس کے بستر پر درازتی کیونکہ ابھی اس کا کام ختم نہیں ہوا تھا اسے اماتہ کے ذہن سے خوف اور تزوزو کی رہی صحیح کیفیت بھی زائل کرنا تھی تاکہ ذہنی طور سے وہ پرسکون رہے مگر اماتہ کے چہرے کو دیکھا تو اب اس پر پریشانی کا کوئی سایا نہ تھا وہ قریب آ کر خوشی سے بولا پارکہ آج میں بہت خوشی کے دیوی کے امارت لوٹا کر میں نے تیری عنایت حاصل کر لی ہے وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی میں جانتی تھی کمرہ خواب میں آگے تو تمہیں بدلہ واپاؤں گی میرے پاس بیٹھ جا کیونکہ تمہارا خوف دور ہو گیا ہے اور اب تم صحیح باتیں کرنے لگے ہو جب میں کسی فیصلے پر پہنچ جاتا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتی میں سمجھ گیا ہوں کہ سب کچھ آسمان کی مرضی سے ہو رہا ہے یوں لگ رہا تھا اب وہ اپنے آپ سے یا کسی سے بھی خوف دتا نہیں ہے حسین پارکا نے اسے خواب دکھایا تھا اور اس رات اس کے خواب کی تابیر بن گئی تھی